اسلام علیکم ناظرین سلمان زفر پاک وطن ٹی وی کی طرف سے سیچویشن روم میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر کوویڈ نائنٹین کی اپ ڈیٹ لے کے حاضر ہے جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ روزانہ کی بیسیس پہ ڈیلی بیسیس پہ میں آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیتا ہوں اور جو کلن نیوز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں فگرز بھی بتاتا ہوں کتنے کنفرم کیسیس ہیں اور کتنی ڈیٹ ہوئی ہیں تو ابھی تک پورے امریکہ میں یو ایسے میں جو ہے یہ کنفرم کیسیس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں مگر پھر بھی برتیج پتاداد ان کی جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے تو اس وقت ابھی تک جو ہے وہ ایک ملین تین لاکھ ترے سٹھ ہزار نو سو ترے پن ون ملین تری ہنڈر سکسٹی تھی تھاؤزن نائن ہنڈر فپٹی تھری کنفرم کیسیس ہیں پورے امریکہ میں اور ڈیٹس جو ہیں وہ پورے امریکہ میں اس وقت اسی ایسے دارہ پانسو بارہ ایٹی تھاؤزن فائی ہنڈر ٹوال جو ابھی تک اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ فگرز ہیں پورے امریکہ میں اگر آگے چلیں نیو یورک کی طرف جو کہ آپ کو پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں اپی سینٹر ہے اس کرونا وائرس کا کوبیڈ نائنٹین کا تو اس میں نیو یورک میں جو ہے اس وقت کنفرم کیسیز وہ تین لاکھ چیلیس ہزار پانسو چیلیس 346,540 جو ہیں وہ کنفرم کیسیز ہیں اور اب دیکھتے ہیں ڈیٹھ کتنی ہے نیو یورک میں ابھی تک جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق 26,676 جو ہیں وہ ڈیٹھ پورے نیو یورک میں نیو یورک کے 5 boroughs اور اپ سٹیٹ وغیرہ سب ملا کے ٹوٹل جو ہے وہ 26,776 جو ہے وہ ٹوٹل ہے کام ہوئی ہیں پہلے سے ڈیلی بیسیز پہ کام ہوتی جا رہی ہیں تقریباً ایک ایبریج ہے 200 کے قریب جو ایبریج ہو گئی ہے ڈیٹھ کی جو کہ پہلے 800 تھی 700 ہوئی پھر 600 500 400 300 اب 200 کے فگر میں آ لی ہے تو اب چلتے ہیں نیو یورک سٹیٹی کی طرف جو کہ 5 boroughs میں ہے 5 boroughs میں اس وقت نیو یورک سٹیٹی میں جو ہے وہ ایک لاکھ ننانوی ہزار ساتھ ستیس 189,730 جو ہے وہ کنفرم کیسیز ہیں اور ڈیٹھ جو ہیں انیس ہزار نو سو چوہویس نیو یورک سٹیٹی میں 5 boroughs میں 19,924 ڈیٹھ جو ہے وہ نیو یورک سٹیٹی کا 5 boroughs میں ہے آگے چلتے ہیں لانگ ایلن کی طرف لانگ ایلن میں بھی بہت کیسیز ہیں ڈیٹھ پی ہیں وہاں پہ نیسہ کاؤنٹی میں اس وقت جو ہے 38,217 جو ہے وہ کنفرم کیسیز ہیں نیسہ کاؤنٹی میں اور ڈیٹھ جو ہے اس وقت تھوڑی سی بڑھ گئی ہیں ایک ہزار نو سو تریسٹھ 1,963 جو ہے وہ نیسہ کاؤنٹی میں ڈیٹھ ہیں اس میں اسی طرح ہی ہے جیسے نیو یورک سٹیٹی میں اسی طرح لانگ ایلن میں نیسہ کاؤنٹی میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ ڈیفرنٹ پاکٹس ہیں جہاں پہ زیادہ کیسیز ہیں جیسے ہیکسوڑل ہے ہیس میڈو ہے ہیمسٹر ہے اس طرح سے اور تھوڑے سے کچھ ڈیٹھ ہیں جس میں زیادہ جو ہے وہ کیسیز جو ہے وہ آ رہے ہیں آتے ہیں اور جہاں ڈیٹھ بھی زیادہ ہوئی ہیں تو آگے چلتے ہیں لانگ ایلن میں لانگ ایلن میں سفر کاؤنٹی کی طرف تو سفر کاؤنٹی میں جو ہے اس وقت ڈیٹھ آلیس ہزار بائیس تک پہنچ گئی ہے کنفرم کیسیز نیسہ کاؤنٹی پہلے زیادہ تھے کیسیز اب سفر کاؤنٹی میں کیسیز ہیں وہ زیادہ ہوگی ہیں سمہاو 42,022 کنفرم کیسیز ہیں سفر کاؤنٹی میں اور ڈیٹھ جو ہیں وہ 1,617 ڈیٹھ ہیں سفر کاؤنٹی میں اسی طرح جیسے نیسہ کاؤنٹی میں میں نے آپ کو بتایا اسی طرح سفر کاؤنٹی میں بھی ڈیفرنٹ پارکش ہیں ڈیفرنٹ ایڈیاز ہیں جہاں پہ زیادہ کیسیز اور ڈیٹھ ہیں جیسے کہ بریشور کا ایڈیا ہو گیا برینٹ پوٹ کا ایڈیا ہو گیا نورت نورت سائیڈ پہ جو ہے زیادہ کیسیز ہیں ساؤت کی طرف کام میں تھوڑے سے تو اب یہ دیکھنا کہ یہ اس طرح سے کیوں ہوا مطلب اس کے بارے میں اب یہ ہمارے جو الیکٹیڈ افیشلز ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں جائزہ لے گی کہ وہ جو انڈر ساروٹ کمیونٹی ہے ہسپینک یا ایفریکن امریکن ان میں جو ہے وہ زیادہ کیسیز اور ڈیٹھس جو ہیں وہ ہونے کی کیا وجہ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا نتیجہ نکلے یہ ہوگا وائیس کے ختم ہونے کے بعد ہی وہ آئیڈیاز لیں گے کہاں کے کہاں انڈر ساروٹ ایڈیا جو ہیں وہاں پہ زیادہ کیوں ایسا ہوگا ہے اسی طرح یہ نیو یوک سٹی پہ کوئنز کے ایڈیا میں بھی ڈیفرنٹ علاقے ہیں جیکسن آئس ہے جمیکہ ہے بروکلین میں بھی جیسے ایس نیو یورک ہے فلیٹ بوش کا ایڈیا ہے جس مطلب پہ ڈیفرنٹ ایڈیا میں پہ ڈیفرنٹ جہاں پہ زیادہ ڈیٹس ہیں تو اب چلتے ہیں نیوز کی طرف دیکھتے ہیں اس وقت جو ابھی تک نیوز آئی ہیں اس کے مطابق کیا ہے تو اس میں جو ہے یونیورسٹی و واشنگٹن نے ایک ریپورٹ دیا ہے اس میں شائع کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اب سٹیر سے اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں اور لوگ جو ہیں آپس میں پھر وہ کھل مل جائیں گے تو اس کے حساب سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریڈکٹ کر گئے ہیں کہ آگست کے شروع تک جو ہے وہ مینیمم ایک لاکھ سینتیس ہزار ڈیٹس ہو سکتی ہیں ہنڈر تھرڑی سیون تھاؤزن مطلب ہے کہ جب لوگ باہر نکلیں گے ان کے کہنے کا مقصد ہے لوگ جب باہر نکلیں گے تو آپس میں ملے جو لیں گے وائرس ایک دوسرے سے وہ ان کو ملے گا تو وہ افیکٹیو ہوں گے اس سے تو اس سے جو وہ پھر افیکٹ کرے گا وائرس ایک دوسرے کو تو اس سے پھر جائے کہ ڈیٹس سے ادا ہونے کا اندیشہ بھی ہے تو اس لیے نیو یورک کے گورنر جائے وہ اس لیے ابھی سٹیپ بائ سٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک تم اوپن نہ کیا جائے اور اس کو پھر وہ ایکسٹینڈ بھی ہو گیا ویسے آپ کو کل بتایا تھا میں نے جون 7 تک تو اس میں دیکھیں گے کہ ملے باکہ کس طریقے سے کیسے اوپن کرنا ہے لونگ آئلنڈ تو ابھی کاؤنٹی ایگزیکٹیو کہتے ہیں کہ کافی اپی ٹائم لگیا اور لونگ آئلنڈ کو اوپن کرنے میں اس لیے کہ لونگ آئلنڈ میں جو ہے کیسز کافی زیادہ ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو 33 ملین سے زیادہ لوگ ہو جائے وہ جابلس ہو گئے ہیں اور انہوں نے انمپلیمنٹ فائل کی ہے یہ وہ فگرز ہیں جو کہ آن پیپرز جو جاب کرتے ہیں اور انہوں نے انمپلیمنٹ فائل کی ہے تو باقی ابھی تو اس سے بہت زیادہ ہوں گے جو کہ فائل نہیں کر سکتے انمپلیمنٹ کے لیے تو وہ وائٹ ہاؤس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ کرونا سیچویشن جو خراب ہونے کا اندیش ہے اس لیے وہ کرونا وائرس ایڈ ہیلپ جو ہے وہ اور ہیلپ جا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے بارے میں اور جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئی گی تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اپ ڈیٹ کروں گا تو ابھی تو اس کے بارے میں کوئی اتنی نیوز نہیں آئی صرف یہی وائٹ ہاؤس نے جو ہے نا کہا ہے تو باقی یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹرز نے یہ بھی فائنڈ آٹ کیا بھی اور کر بھی رہے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے یہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ گلے میں جا کے تو سانس کی نالی میں چلے جاتا ہے تو وہ لنگز کو افیٹ کرتا ہے مگر اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لنگز کے ساتھ ساتھ ہارٹ پہ بھی اٹیک کرتا ہے اس کے بعد پھر اثر انداز ہوتا ہے اس کے بعد یہ بلڈ پلڈ بھی بن جاتا ہے اس سے بن سکتا ہے اس سے کرنی پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے مگر مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً پوری باڈی جو ہے اس پہ یہ اٹیک کر دیتا ہے تو اسی لیے جو ہے وہ ڈیٹس کی ڈیشو بھی زیادہ ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی اور فائنڈکس کر رہے ہیں تحقیقات کر رہے ہیں اس کے بارے میں انمیسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ پتا چلے کہ کیا کیا اس کے جو ہے وہ ساتھ کہاں کہاں پہ اس کے جاتے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں اور ان چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا اور ادھر سے ایک اچھی نیوز ہے نیو یوک میں کوئنز کے علاقے میں ایلمرس ہسپیٹل ہے جہاں کے بہت زیادہ کیسیز وہاں پہ ہوئے تھے ڈیس بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ جو ہے امریکن ائر لائنز اور ہائیت ہوتل جو ہے انہوں نے مل کے وہاں پہ ایک سرپرائز دی ہے سٹاف کو اس ہسپیٹل ایلمرس ہسپیٹل کے سٹاف کو چار ہزار کا سٹاف ہے وہاں پہ تو ان کو جو ہے وہ سرپرائز وکیشن فری وکیشن جو ہے انہوں نے امریکن ائر لائنز اور ہائیت ہوتلز نے مل کے جو ہے وہ فری وکیشن دینے کا اعلان کیا ہے اس لئے کہ ان کی سرویسز کو سراہا گیا ہے ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے تو یہ ان کو سٹاف کو پتا نہیں تھا جب یہ وہاں پہ انہوں پہ ایکل اناؤنس کیا گیا تو یہ بہت بڑا سرپرائز تھا ان کے لئے اور واقعی جتنے بھی ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیر ورکرز ہیں نرسز ڈاکٹرز وکرہ سب وہ اپریشیٹ کے قبل ہیں اور ان کو اس طرح سے سرپرائز ملنے بھی چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے تو ناظرین یہ ہی تھا آج کا آج کی اپ ڈیٹ اور لیٹس نیوز جو ابھی تک آئی تھی آج آپ کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی اپ ڈیٹ کے ساتھ ابھی اپنا جیسے میں روز کہتا ہوں اپنا خیال رکھیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں دوستوں کا خیال رکھیں ہمسائیوں کا خیال رکھیں فیملی کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں کال کرتے رہیں سب کو دوستوں کو رشتہ داروں کو سب کا خیریت رہاپس کرتے رہیں تاکہ آپ کو بھی اپ ڈیٹ ان کے بارے میں دوسرے کو ملتی نہیں مجھے اجازت دیں تو آپ سے اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ